All the worlds are stage ساری دنیا ڈراما کی stage ہے By Brain Shakespeare ساری دنیا ڈراما کی stage ہے اور ہم سب ایکٹر ہیں ہر انسان سات قسم کی ایکٹنگ کرتا ہے اس stage پر یہیں انسان کی زندگی کے ساتھ ادوار ہیں First چھوٹا بچہ ہوتا ہے میو میو کرتا ہے Two Shining face لیے سکول جانے والا بچہ Three Lover بن جاتا ہے Four Soldier بن جاتا ہے Five Judge بن جاتا ہے Six وہ بیماریوں کا گھر بڑھا آدمی بن جاتا ہے Seven انتہائی قدیم اور انتہائی ضائف چیز بن جاتا ہے مرنے کے لیے تیار P.U.U.O.S. I.U.B. Accurate observation of life نوٹ لکھئے شیخ سپیر نے جس طرح سے پرفیکٹ تجزیہ کیا انسان کی زندگی کا In all the words are stage 2015 P.U.U.O.S. What are the seven ages of men انسان کی زندگی کے ساتھ ادوار کون سے ہیں 2015 A.J.K.U. I.U.B. What are the themes of the poem In all the words are stage 2016 What are the seven different roles that every man and woman has to play وہ کون سے سات کردار ہیں سات قسم کی ایکٹنگز ہیں جو ہر مرد اور عورت پلے پرفارم کرتا ہے on the stages of the world دنیا کی سٹیج پر 2013 How has Shakespeare studied the different stages of man's life Shakespeare نے کس طرح انسان کی زندگی کی مختلف ادوار کا تجزیہ کیا studied تجزیہ کیا Single answer for all above questions اور یہیں answer آپ کا ریفرنس کنٹیکسٹ ایکسپلینیشن ہے without any heading اگر سٹینزہ آئے گا اس پویم میں سے This is your host lecturer M.K. Bhuta My whatsapp is 0333-4655-305 for notes and audio lectures Answer The great dramatist of elizabethian age elizabethian age ملکہ elizabeth کے دور کا یہ عظیم ڈراما ٹسٹ ڈراما نگار elizabeth کا پیریٹ 17 سنچری ہے elizabeth کے دور کا یہ ڈراما ٹسٹ has divided نے تقسیم کر دیا a man's life انسان کی زندگی کو from sunrise to sunset بچپن سے لے کر بڑھاپے تک into seven parts سات حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے He compared the world with stage یہ دنیا کو ڈرامے کی ایک سٹیج مانتا ہے and all human beings with actors اور کہتا ہے تمام انسان اس سٹیج پر ایکٹر ہیں He displays great insight وہ گہری بصیرت شو کرتا ہے دکھاتا ہے گہری نظر دکھاتا ہے انتہائی گہری بات کرتا ہے and enlightens enlightens اور واضح کرتا ہے the true characteristics of every age ہر دور کے true خصوصیات بیان کرتا ہے with key facts بنیادی حقیق کے ساتھ At the first stage a man is a baby first stage پر انسان چھوٹا بچہ ہے At the second stage he is a bright boy second period شروع ہوتا ہے دور شروع ہوتا ہے اور وہ ایک روشن چہرے والا بچہ بن جاتا ہے and goes to school unwillingly اور نا چاہتے ہوئے سکول جاتا ہے At the third stage he becomes a lover اور third stage پر وہ محبت کرنے والا محبتی بن جاتا ہے A man of ideas اس کا دماغ ideas سے بھرا ہوا ہے At the fourth stage he becomes a soldier وہ ایک سپاہی بن جاتا ہے A lusty and plucky Lusty حاسد plucky جلدباز At the fifth stage he becomes a judge وہ judge بن جاتا ہے judge of peace امن کا judge بن جاتا ہے A retired man of active life active life کا retired آدمی ہے اب وہ retire ہو گیا ہے اپنی چہل پہل بھاگ دوڑ والی زندگی سے At the sixth stage he becomes an old man وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے A hospital ایک ہسپتال ہے بیماریوں کا گھر ہے At the seventh stage he becomes an ancient thing seventh stage پر وہ ایک قدیم چیز بن جاتا ہے انتہیز ضعیف ہو جاتا ہے A waste of time کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھتا وہ وقت کا زیاہ ہے This stage reduces a man to nothing یہ last stage انسان کو zero کر دیتی ہے nothing کر دیتی ہے end of colorful life رنگین زندگی کا اختتام ہے So we come to know پس ہم جانتے ہیں Inverted commas pointer سے highlight کرنا ہے Death is a delightful hiding place for very men موت موت تھکے ہوئے انسانوں کے لیے بہترین پنہا ہے پنہا In this poem the poet brings into light اس poem میں poet واضح کرتا ہے سامنے لاتا ہے a very sensitive ایک بہت ہی حساس delicate باریک دقیق and philosophic subject اور philosophic subject سامنے لاتا ہے کیا ہے وہ subject column دے کر یہ دو نکتے column بولتے ہیں inverted commas the living are just the dead identification زندہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے مردہ چھٹیوں پر آئے ہوئے ہوں بس ہم تھوڑی سی زندگی ستر سال کے لیے اس پلانٹ کے اوپر وزڈر ہیں and life is disease اور زندگی تو ایک بیماری کا نام ہے بچپن سے لے کر برا پہ تک انسان روتا رہتا ہے دکھی رہتا ہے کرتا ہے یعنی کہ بیمار رہتا ہے بیماری کی life is a disease زندگی تو ایک بیماری ہے and the only difference between one man and another اور ایک انسان کا دوسرے سے فرق صرف یہ ہے is the stage is the stage of the disease کہ وہ بیماری کی کس stage پر ہے at which he lives جہاں وہ زندہ ہے بیماری کی کس stage پر انسان زندہ ہے چھوٹا بچہ سکول جانے والے بچے کو شاید زندگی سے بھرپور جانتا ہے لیکن وہ تو unwillingly جا رہا ہے سکول جانے والا بچہ کہتا ہے کب میں جوان ہوں گا اور عشق کروں گا محبت کروں گا مزہ ہی مزہ اور پتہ چلتا ہے محبت میں تو بڑے دکھ ہیں دل کرتا رہتا ہے اور محبت کرنے والا سوچتا ہے یہ جو بزنس مین ہے اور سولجر جیسی زندگی گزارتا ہے یہ پیسے والی زندگی کمپیٹیشن کی زندگی یہ مزہ کی ہے وہاں پہنچتا ہے پتہ چلتا ہے سپائی جیسا پروفیشن انتہائی خوفناک ہے اور سوچتا ہے کب وہ ریٹائر ہوگا اس بزنس سے اور وہ گھر کا جج بنے گا گھر کے معاملات دیکھے گا فیملی کے ڈسیئنز لے گا سوچتا ہے وہاں تو بڑی بیزتی ہے اور کہتا ہے کب ان تمام چیزوں سے چھٹکارہ ملے گا تو اینڈ پر بیماریوں کا گھر تیت کے بغیر تیسٹ کے بغیر بیکار چیز بن جاتا ہے تو ہر شخص دوسرے کو سوچتا ہے وہ بہتر جگہ پر ہے لیکن وہ تو بیماری کی اگلی سٹیج پر ہوتا ہے بٹلر بٹلر نے کہا زندگی ایک طویل عمل ہے تھکنے کا انسان آگے بڑھتا جاتا ہے تھکتا جاتا ہے سنائے صفیو